السلام علیکم دوستو دیکھنے میں کتنا پیارا لگ رہا تھا کتنا اچھا لگ رہا تھا ویڈیو کسی اور کی اور ارننگ ہماری ہنہ اور کتنا ہی مزہ ہو جائے کہ اگر یہ کام امپلیمنٹ ہو جائے اور یہ کام ورکنگ میں آ جائے تو آج ایک ایسا آپ لوگوں ایسا پریمیم میتھرڈ میں شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس میں ویڈیو کسی اور کی ہوگی نام کسی اور کا ہوگا ارننگ آپ لوگوں کی ہوگی کیسے ہوگی سٹیپ بے سٹیپ آپ لوگوں نے ایک ایک چیز کو فالو کرنا ہے پھر بتا رہا ہوں کہ یہ بڑا پریمیم میتھرڈ ہے اس کو ہوا میں نہیں پھینکنا اور رائے میں ہوا میں پھینکنا چاہ رہا تھا اس لیے جو لوگ یہ پریمیم میتھرڈ دیکھنا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ کمپلیٹ ویڈیو لازمی آپ لوگوں نے دیکھنی ہے ورنہ جن لوگوں نے صرف آنے آئیں بائیں شائن کرنی ہے وہ بس آئیں بائیں شائن کریں اور جائیں ٹھیک ہے تو پریمیم لوگوں کے لیے پریمیم میتھرڈ تو پریمیم لوگ ہی اس کو فالو کریں گے چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرن کے اوپر آپ لوگوں کو ساری چیزیں ایکزیمپلز کے ساتھ بتاتا بھی ہوں سمجھاتا بھی ہوں کر کے بھی رکھاتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی کمپلیٹ میتھرڈ سکھا دیتا ہوں جی تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے آنا ہے گوگل پہ بلکہ گوگل پہ بھی نہیں آنا آپ لوگوں نے سب سے پہلے آنا ہے یوٹیوب پہ یوٹیوب پہ آنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو ویڈیو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کی ارننگ میرے پاس بھی آئے آپ لوگوں نے پہلے وہ ویڈیو سرچ کر لینی ہے ٹھیک ہے کوشش کرنی ہے کہ پاکستانی ویڈیوز کو ہی اٹھائیں اور جو ٹرینڈنگ سیکشن میں پڑی ہوں وہ اٹھائیں یا کوئی بھی آپ لوگ اٹھا سکتے ہیں کوئی ڈراما اٹھا سکتے ہیں کوئی سیزن اٹھا سکتے ہیں کوئی عمران خان کی تقریر اٹھا سکتے ہیں جو دل کرتے ہیں آپ لوگوں کا ایکزمپل کے طور پر میں میں آپ لوگوں کو کوئی ویڈیو نکال کر دکھاتا ہوں تیرے ون ٹھیک ہے یہ ایک ڈراما ہے جی اس کے نکال کر دیکھ لیتے ہیں آپ لوگوں کو میں یہ جسٹ ایجوکیشن پرپس کے لئے بتا رہا ہوں آپ لوگوں نے سارے اسلامی پونٹ او یوزین میں رکھنے اپنے ٹھیک ہے نا تو میں آپ لوگوں جسٹ ایجوکیشن کرنے کے لئے بتانے کے لئے یہ ساری چیزیں سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اسلامی کونٹینٹ میں بھی کام کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے سمپلی یہ آنا ہے یہاں پہ یہ تین ڈاؤٹ نظر آ رہے ہیں اس پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ شیئر کا بٹن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور یہ واہ جو پوائنٹ ہے یوالا جو پورشنل لنک کا یوٹیوب سلیش سلیش کے آگے والا جو ہے اس کو آپ لوگوں نے دیہان سے اپنے پاس کپی کر کے اٹھ لینا ہے ٹھیک ہے اس کو جیسے آپ لوگ اپنے پاس کپی کر کے رکھیں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے نیکسٹ پروسس کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے آنا ہے سیمپلی گوگل پہ یہاں پہ آپ لوگوں نے گوگل پہ آ جانا ہے گوگل پہ آ کے آپ لوگوں نے سمپلی لکھنا ہے بلوگر آپ لوگوں کو بڑا فر ٹک جو کارڈ دینے کے لیے جا رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ اس کو نیو ٹیپ میں آپ لوگوں نے کر لینا ہے اوپن میں تو میں بالکل نیو فریش بلوگ بنا کے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سی سمجھ آ جائے ٹھیک ہے یہاں پہ آ کے آپ لوگوں نے صرف لکھنا ہے ڈراماز پی کے بند ٹھیک ہے فور ایجمپل یہ لکھ لیں اس کو کنٹرول اے کر کے سی کر لیں نیکسٹ کر لیں یہاں پہ آئیں اس کو کنٹرول وی کریں اور چیک کریں کہ یہ اویلیبل ہے اویلیبل ہے تو اس کو سیف کر لیں تو اس طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے ایک بالکل بلینک انٹرفیس آ جائے گا ٹھیک ہے مطلب کہ ایک خالی سی سکرین آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اس طریقے سے آ جائے گی اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے سمپلی کیا کرنا ہے ویو بلوگ پہ آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ لوگوں نے کلک کریں گے یہ دیکھیں ایک اس طرح کی سمپل سی سکرین آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کا تیم انٹرفیس جو ہے وہ چینج کریں گے چینج کیسے کریں گے یہاں پہ آئیں گے گوگل پہ گوگل پہ آکے لکھنے آپ لوگوں نے بلوگر فری ٹیمپلیٹ ٹھیک ہے یہ دوسرے نمبر پہ ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے یہ פلے جو ویب سائٹ آئے گی گویا بت قر�an اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے یہاں پہ ہی دیکھیں اس کے اوپر آپ لوگ نے کلک کر دینا ہے یہاں سے کوئی بلوگر کار PS آپ لوگوں نے اٹھا لیا ہے کوشش کرنا ہے ایک ایسا تیمپلیٹ جس کی وائیڈ سکرین ہو کھلی سکرین ہو ٹھیک ہے تو وہ والی آپ لوگوں نے اٹھا لی رہی ہے تو لیٹس سپوز یہاں پہ ہم آتے ہیں کوئی ٹیپلیٹ ذرا چوز کرتے ہیں یہاں پہ تو جسٹ فار ایزمپل ہم یہ والا جو ہے یہ والا ٹیپلیٹ میں تھوڑا سا اچھا لگ رہا ہے وی آئی پی آئی بلاؤگ یہ بھی اچھا ہے اس کے بعد کوئی اور بھی چیک کر لیتے ہیں چلیں اسی کو ہی ٹرائے کر لیتے ہیں اس کے اوپر آپ لوگوں نے کرنا ہے جیسے آپ لوگ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد نیچے ڈاؤنلوڈ کی اپشن ہے اس کو آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے آنا ہے اوہ شو ان فولڈر میں یہاں پہ آپ لوگ کے پاس پڑا ہے رائٹ کلک کر کے آپ لوگوں نے یہاں پہ ایکسٹریکٹ آل کر لینا ہے یہاں پہ ایکسٹریکٹ کرنا ہے ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ہی فولڈر بن جائے گا یہاں پہ وی آئی پی بلاغ ورجن 2.0 ایکز ایمل فائل ایکز ایمل ڈاکومنٹ یہ آپ لوگ نے ذہن میں رکھنی ہے واپس آنا ہے واپس آنے کے بعد اس کو آپ لوگوں نے کر دینا ہے کروس کروس کرنے کے بعد آئیں گے واپس واپس آنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے تھیم کے اندر جانے ہے تھیم کے اندر جانے کے بعد کسٹومائز کے سامنے ڈراؤپ ڈاؤن پہ کلک کرنے ہے ری سٹور پہ کلک کرنے اپلوڈ پہ کلک کرنے اور اس کے بعد یہ دیکھیں آپ لوگوں کے پاس ڈاؤنلوڈز میں آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے وی آئی پی اس کے اوپر کلک کریں گے یہ دیکھیں یہ 2.0 ایکز ایمل والی جو فائل ہے اس کو آپ لوگوں نے اٹھانے اوپن پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ری سٹور ہو رہا ہے تھیم تو یہ دیکھیں تھیم ہو گیا ری سٹور اب ذرا ہم ویو بلوگ کر کے دیکھتے ہیں تو پہلے ہمارا بلوگ کیا تھا اب ہمارا بلوگ ایسا آگیا مجا آگیا ٹھیک ہے یہ کام کرنے کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اب آپ لوگوں نے سمپلی آنا ہے واپس یہاں پہ اس دکھا پہ آنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سمپلی یہاں پہ نیو پوسٹ کی اوپشن آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے نیو پوسٹ کے اوپر آپ لوگوں نے کرنا ہے جی کلک کلک کرنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اس پہ کلک کریں گے تو یہ ایسٹی ایم ایل ویو ہے اور یہ کمپوز ویو ہے آپ لوگوں نے کمپوز ویو پیان ہے یہاں پہ آکے for example ڈرامے کا نام ہم لکھ رہے ہیں تیرے بن ایپیسوڈ 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 ففٹی ون اوکے ففٹی ون اس کو ہم نے کر دیا کافی کافی کرنے کے بعد یہاں پہ لیا ہے ادھر بھی پیسٹ کر دیا کٹرول اے کر کے اس کو ہم نے کر دیا الائن سینٹر یہاں پہ اب یہاں پہ مزید کام کرنے سے پہلے ہمیں ایک چھوٹی سی سیٹنگ کرنی تھی وہ میں بھول گیا تو یہاں پہ اس کو پہلے فیلال پبلش کر دیتے ہیں میں آپ لوگوں کو وہ سیٹنگ سمجھا دوں وہ سیٹنگ آپ لوگوں نے لازمی کر لینی ہے یہاں پہ آنا ہے آپ لوگوں نے لی آؤٹ کے اندر اس کا کیا فائدہ ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ ہم جو بھی چیزیں اس کے اندر ڈالیں گے کوئی بھی مطلب کے فریم اس کے اندر ایڈجسٹ کریں گے تو جیسے ہی وہ اگر چھوٹی ڈیوائس پہ آئے گا تو وہ چھوٹا ہو جائے گا آٹومیٹکلی ڈیوائس کے لحاظ سے فریم کے لحاظ سے بڑی سکرین پہ آئے گا تو بڑا ہو جائے گا تو اس کے لیے بہت زیادہ ایپورٹنٹ آئی یہ چیز ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے لی آؤٹ پہ کلک کرنے کلر نظر آ رہے ہیں اس پہ کلک کریں گے ایڈ سی ایس ایس پہ کلک کریں گے جیسے کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو میں ایک کوڈ دے دوں گا جیسے یہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو لنک مل جئے گا اس کے اوپر یہ دونوں کوڈ وان ایڈ کوڈ ٹو دونوں پڑے ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ فرسٹ کوڈ اس کو آپ لوگوں نے کرنا ہے کوپی کوپی کیا کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ آنا ہے اور ایڈ کسٹم سی ایس ایس یہاں پہ آکے آپ نے پیسٹ کیا پیسٹ کرنے کے بعد یہ سیف کا وٹن ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر دیا ٹھیک ہے اب ہمارا جو بلاؤگ ہے اس کا جو مطلب کہ لے آؤٹ ہے وہ بلکل سیف ہو چکا ہے ہمارے لحاظ سے سیف ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم آئیں گے واپس پوسٹ کے اندر اس کے اوپر کلک کریں گے واپس ہماری پوسٹ اسی جگہ پہ آ جائے گے ٹھیک ہے یہاں پہ آئے اب آپ لوگوں نے یہاں پہ پینسل پہ کلک کرنے ہیں اور کمپوز ویو کی بجائے ایسٹی ایمل ویو پہ کلک کر دینا ہے جیسے کلک کریں گے اس طرح کا کوڈ آ جائے گا یہاں پہ دول بار انٹر مارنے ہیں آپ لوگوں نے انٹر مارنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے کوڈ نمبر ٹو ڈالنے ہیں یہ والا کوڈ ٹھیک ہے ٹو پیسٹ کر دینا ہے یہ سیکنڈ کوڈ لکھا ہے اس کو آپ ریموف کر دیں ٹھیک ہے یہ اس طرح سے اچھا آپ یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ دے رہا ہے ویڈ آئی ڈی ٹھیک ہے اس کی جگہ پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا یہاں پہ یہ آپ لوگوں نے آئی ڈی کرنی ہے کوپی جو شروع میں بتائی تھی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے آنا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ آکے وہ آپ لوگوں نے کر دینا ہے پیسٹ پیسٹ کرنے کے بعد سمپلی آپ لوگوں نے کر دینا ہے اس کو اپ ڈیٹ جیسے آپ لوگ اس کو اپ ڈیٹ کریں گے ہم آئیں گے واپس اور اس کو کریں گے ہم ریفرش تو جیسے ہم ریفرش کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارے پاس پہلی پوسٹ آ چکی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ لوگ کریں گے کلک جیسے آپ لوگ کلک کریں گے تو تو چاہے سکرین بڑی ہو چھوٹی ہو جیسی مرضی ہو اس کے مطابق یہ ایڈجیسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہاں پہ یہ کرنا ہے آپ لوگوں نے یہ سارا یہ جو گند ہے یہاں پہ یہ اس کو ہم remove کر کے یہاں پہ ہم نے اپنی earning کرنی ہے کیسے کرنی ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں tension نہیں لینے کا اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں یہاں پہ آتے ہیں google پہ for example اسٹری ڈرامے کا search کر لیتے ہیں تیرے bin episode 50 ہے اس ویب سائٹ کے اوپر اس نے ڈالی گیا episode جس طریقے سے میں نے ڈالی گیا ہے صرف اسی post کی ہم traffic چیک کر لیتے ہیں اس کا link copy کر کے یہاں پہ ایک website ہے similarweb.com اس post کے اوپر صرف episode 51 کے اوپر کتنے click آئے ہیں یہاں پہ ہم چیک کر لیتے ہیں search مارتے ہیں تو یہ ہمیں بتا دے گا ابھی 37000 click صرف اس episode number 51 پہ آئے ہیں آپ لوگ یہ آنگوں کے سامنے میرے سے اپنی درہ سے کچھ نہیں کہا رہی ہے سارا google کا data آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے چلے یہ best ہو گیا یہاں پہ ہماری ویڈیو آگئی ہمیں سمجھ آگئی کہ بھائی ویڈیو کیسے آتی ہے اب problem یہ آ جاتا ہے کہ بھائی جن اس کے اوپر views کیسے آئیں گے بلکل ٹھیک آ جاتا ہے آپ لوگوں کا problem آپ لوگوں کی tension اگر آپ لوگوں کے ذہن میں ہے تو یہ بلکل بجار tension ہے back آئیں یہاں پہ یہاں پہ click کریں click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے pencil پہ click کر کے compose view پہ آ جانے compose view پہ آنے پہ بعد یہاں پہ یہ ادھر click کرنا ہے click کرنے کے بعد enter دمانا ہے یہ نیچے آگئے دنیا جہان کا keyword اٹھا کے drama سے related آپ نے یہاں پہ دے دینا ہے کیسے google پہ آئیں پہلے youtube پہ آئیں یہاں پہ آ کے آپ لوگ بشک تیرے بن لکھیں تیرے بن سے related جتنی اپیسوڈ ہیں جتنے اس کے keyword سارے اٹھا کے آپ نے وہاں پہ لکھ دینے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے آنا ہے google پہ google پہ آنے کے بعد جتنے keyword ہیں یہ سارے اٹھا کے آپ لوگوں نے اس post کے ویڈیو کے نیچے لکھ دینے ہیں یوں یوں کر کے rank ہوگی آپ لوگوں کی post کیوں کیونکہ یہ ہر وقت searching میں رہتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں ہر وقت searching میں رہتی ہیں اوکی ہو گیا اب یہاں پہ آگئے اس زیادہ پہ آگئے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی ہماری earning کہاں گئی یہاں پہ تو صرف ڈرامے کے views بڑھ رہے ہیں نا ہماری earning کہاں گئی ہاں بلکہ ٹھیک سوچ رہے ہیں چلیں آئیں واپس اس جگہ پہ ہیں واپس اپنے layout پہ اوکی یہاں پہ آنے کے بعد یہاں پہ یہ layout پہ ہم آگئے ٹھیک ہے تو layout کے اوپر یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں اوپر آئے ہیں تو اوپر یہاں پہ یہ ایڈ لگا ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے home ads below menu جو menu سے نیچے ہے ادھر کا ایڈ یہ لگا ہوا ہے اوپر کا ایڈ ہم خود لگا لیں گے ٹھیک ہے تو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے simply یہ کام کرنا ہے یہاں پہ آنا ہے آپ لوگوں نے ads terra.com کے اوپر ٹھیک ہے یہاں پہ آئیں گے اور یہاں پہ آکے آپ لوگوں کو میں link دے دوں گا اس کا بھی description میں دے دوں گا آپ لوگوں نے sign up پہ click کرنا ہے as a publisher آپ لوگوں نے get started پہ click کر لینا ہے جو جو بھی requirements ہوگی آپ لوگوں نے آرام سے اس کو fulfill کر لینا ہے اپنا email contact وغیرہ جو بھی یہ کہتے ہیں اس کو دے دینا اس کے بعد آپ لوگوں نے login کر لینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے login ہو جائے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میرے فیلحال 63 dollars جو ہیں وہ یہاں پہ available ہیں ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ واپس آنے آپ لوگوں نے واپس آنے کے بعد view blog پہ جائیں گے view blog پہ جا کے یہ آپ لوگوں کے blog کا link ہے اس کو آپ لوگوں نے copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد آپ لوگوں نے واپس آنے add website نظر آ رہا ہے اس پہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ لوگوں نے add website یہاں پہ paste کر دینی ہے یہاں پہ category میں آپ لوگوں نے movie select کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے social bar اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اوپر والا بھی کریں گے اس کو بعد میں کریں گے پہلے آپ لوگوں نے سوشل بار کو سیلیکٹ کرنا ہے کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ایڈ کر دینا ہے دو منٹ گزریں گے دو منٹ کے اندر آپ لوگوں کو ای میل آ جائے گی کہ آپ کا جو بلاغر ہے آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ ایڈز کے لیے اپروو ہو چکی ہے اب آپ اس کے اوپر ایڈز دے کے پیسہ نکالیں گے دو منٹ ابھی آپ لوگوں کے سامنے دیکھتے ہیں جی تو دو منٹ کے اندر ہی یور ڈومین واز ور اپروو ٹھیک ہے ہماری ڈومین جو ہے وہ اپروو ہو چکی ہے واپس آئیں گے ادھر ویب سائٹس پہ کلک کریں گے تو نیچے آئیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہماری ویب سائٹ جو ہے وہ اپروو ہو چکی ہے اس کو ذرا ہم ریفرش کریں گے تو یہ اپروو ہو گئی ہوگی ٹھیک ہے دو منٹ ذرا اس کو ریفرش ہونے دیں ذرا صحیح کر کے یہاں پہ نیچے آئیں تو یہ دیکھیں ہاں جی تو ہماری جو مطلب کہ یہ والی نہیں ہے یہ والی ہے ٹھیک ہے یہ والی ہے تو یہ دیکھیں جی اس کے پر ہمارے سوشل بار کے ایڈ جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں ہم ایک اور ایڈ بھی بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے ایڈ یونٹ پہ اس کے سامنے آپ لوگوں نے ایڈ یونٹ پہ کلک کرنے کلک کرنے کے بعد یہ جو بینر ہے نا اس کو آپ لوگوں نے کلک کر دینا اور ایڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ دو منٹ رکھ جائیں آپ کا ہم یہ ایڈ بھی ایکٹیو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں ایک ایکٹیو ہے ایک پینڈنگ میں تو یہ دونوں ذرا ایکٹیو ہو جائے پھر میں آپ لوگوں کو اگلی کروائی سمجھاتا ہوں جی تو جناب ہمارے دونوں ایڈ جو ہیں سب سے پہلے میں اوپر والے بینر ایڈ کے گیٹ کوڈ کے اوپر کلک کرتا ہوں یہ ہمارے پاس کوڑا آ جائے گا اس کو ہم کر لیں گے کوپی کرنے کے بعد ہم آئیں گے واپس بلاغر پہ بلاغر پہ آنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ٹاپ میں دیوں ہے یہ سوشل ہے یہ ہیڈر لیفٹ ہے یہ ہیڈر کا رائٹ ہے ٹھیک ہے یہ ہیڈر کا لیفٹ تھا یہ ہیڈر کا رائٹ ہے تو یہاں پہ ہم آتے ہیں اور اس کے اوپر ہم کرتے ہیں کلک ایڈیٹ کرتے ہیں اس کو ایڈیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم کنٹرول اے کرتے ہیں اس کو ریموف کرتے ہیں اور کنٹرول وی کر دیتے ہیں اور اس کو ہم سیو کر لیتے ہیں تو جیسے ہم سیو کرتے ہیں اس کو ہم کرتے ہیں جی ریفریش تو جی جیسے ہم اس کو ریفریش کریں گے تو یہاں پہ اب ہمارا ایڈ چل رہا ہے مزا آ گیا آچھا جی تو یہاں پہ آتے ہیں جی نیچے تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ کہہ رہا ہے کہ Home adds below menu جو menu کے نیچے والا ہے اس کے اوپر آتے ہیں اس کے اوپر ہم edit پہ click کرتے ہیں اس کو control A کرتے ہیں remove کرتے ہیں اور اپنا add لگا کے اس کو کر دیتے ہیں جی save جیسے اس کو ہم save کرتے ہیں واپس آتے ہیں اس کو ہم refresh کرتے ہیں جی اوپر بھی add ہمارا نیچے بھی add ہمارا اس کو بھی آپ لوگ change کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ header right ہے تو header right کے اندر آپ اپنا کوئی logo لگا سکتے ہیں اپنے برزے کے menu لگا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ نیچے آئیں تو home adds bottom یہاں پہ بھی ایک add پڑا ہوئے اس کو کرتے ہیں control A یہاں پہ بھی ہم اپنا add لگاتے ہیں اس کو کرتے ہیں جی save save کرنے کے بعد یہاں پہ آئیں اس کو کریں جی refresh اب نیچے بھی ایک add آئے گا اور وہ add بھی ہمارا ہوگا یہ دو ہمارے ہوگے نیچے آئیں یہ add بھی ہمارا پڑا ہوئے اچھا تو اب یہاں پہ ہم اس کے برزے کلک کرتے ہیں تو جیسے کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے ہماری ویڈیو open ہو جاتی ہے پاوز کرتے ہیں تو اسی سے related ہی ویڈیوز اٹھا کے یہ ہمیں دیتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ایک add آئے جب اس کے اوپر کلک ہو تو اس کے لئے یہاں پہ یہ دیکھیں add a gadget یہاں پہ یہ option ہے اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ html java script بھی کر سکتے ہیں کوئی اور بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگ اس آمنے ہی different ہے تو ہم html java script کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ کر لیتے ہیں title ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں social social add کرنے کے بعد یہاں پہ ادھر اب آپ لوگوں نے آنا ہے واپس add stara کے اندر اس کو close کرنا ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو social bar تھا اس کا get code کرنا ہے یہ دیکھیں copy copy کرنا کے بعد آنا ہے واپس یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے code کر دینا ہے paste اور اس کو کر لینا ہے save ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا save اب ہم آئیں ذرا واپس تو یہاں پہ back جاتے ہیں جیسے ہم back جائیں گے اس کو ہم refresh کریں گے refresh کرنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں تو ہمارے سامنے یہ دیکھیں یہ دراز کا add بھی آگیا ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم click کریں گے تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس جیسے ویڈیو چل رہی ہوگی درمیان میں ہمارے پاس social add میں نے آپ لوگوں کو صرف دکھانے کے لیے یہاں پہ لکھا تھا آپ لوگ اس کا نام بشک یہاں پہ نہ لکھیں ٹھیک ہے تو وہ add یہاں پہ automatically pop up ہو کے آپ کے سامنے آتا رہے گا تو جیسے کوئی اس کے اوپر click کرے گا تو وہ ویسے ہی اس کے اوپر click ہو جانا ہے اور آپ لوگوں کی earning بن جانی ہے یہ دو تین چار add آپ لوگوں نے لگانے ہے باقی آپ لوگوں نے خود دیکھ لیا کہ اس کے اوپر traffic کتنی ہے یہاں پہ یہ جتنے twitter وغیرہ facebook وغیرہ اس کے back end کے اوپر آپ لوگوں نے اپنے accounts کے link دینے ہے کیسے یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ آنے کے بعد layout layout کے اندر جیسے ہی آپ لوگ آئیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ social gadget اس کے اوپر آپ لوگ edit پہ click کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ twitter ہے اس کے اوپر click کر کے آپ اپنا link دیں گے ٹھیک ہے site url اپنا link facebook کا اپنا link instagram youtube کا اپنا link ٹھیک ہے یہ سارے link آپ لوگوں نے اپنے دے دینے ہیں یہاں پہ اوکے ہو گیا یہاں پہ نیچے آئیں گے یہاں پہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی اور چیز ہے تو نہیں اور بس ٹھیک ہے تو اس کو آپ لوگوں نے اپنے لحاظ سے کسٹومائز کر لینا ہے میرا نہیں خیال کہ اتنا سمارٹ طریقہ ویڈیو کسی اور کی اور ارنگ اس سے آپ کی ہو جائے آج تک کسی نے سمجھایا ہو تو بھائی اب تو زور سے ایک ویڈیو کو like بنتا ہے چینل کو subscribe بھی بنتا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنے خیال رکھے گا دھوم نیاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات description کے اندر آپ لوگوں کو میں وہ جو دو code دیئے ہوئے تھے ان کا link دے دوں گا ٹھیک ہے